موسیقی سبوت کو مٹانے کا کام کہ آج سوال اٹھائیں گے کیسے ہر ایک سبوت کو صاف کرنے کا کام ممبئی پولس نے کیا اور کیس کو خراب کرنے میں کس طریقے سے گنہگاروں کو بچانے کے لیے ممبئی پولس اور مہراشتہ کی سرکار سبوت مٹانے کے لیے کس طریقے سے سامنے آنکھ ہڑی ہوئی اور کیسے انہیں نظرانداز کیا گیا اور اتنا ہی نہیں ریا کو بچانے کے لیے کیسے آج پلیٹ فارم دیے جا رہے ہیں انڈیا ٹوڈے آج بھارت پوچھ رہا ہے کھل کر کہ آج آپ آروپی نمبر ون کے ساتھ ہے اددف سرکار اور مہراشتہ پولس آج آپ ریا کے ساتھ ہے ملی بھغت کریں گے آپ میں آپ کی ایک ایک پرت کو کھولوں گا روہد پونیٹا سواگت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ روہد پونیٹا میں بیہار پولس کو کیوں نہیں ممبئی پولس نے جانچ کرنے دی کیوں کورنٹین کیا گیا ایک آئی پی ایس افسر کو کیوں دشاہ سالیان کیس کو سوشانت کیس سے کنیکٹ کرنے کی کوشش نہیں کی یہ پتہ لگانے کی کوشش نہیں کی گئی کہ آخر کا دشاہ سالیان اور سوشانت کی موت کے بیچ میں کیا کوئی کنیکشن ہو سکتا ہے باندرہ کے ڈی سی پی ابیشیق ترمک ہے یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ ریاض سے بات ہر سازش کا پردہ فاش کروں گا میں لیکن ہوا کچھ بھی نہیں افسر کو کورنٹین کر دیا گیا اور ممبئی پولس نے گھما پھلا کر کہتے ہیں نا کہ گول گھما کر وہیں پر لاکر خڑا کر دیا اور اس بیچ اس گول چکر میں جتنے بھی سبوت پڑتے گئے ان کو نشٹ کرتی گئی ممبئی پولس اب جا کر سی بی آئی جانس کر رہی ہے تب خلاصے ہو رہے ہیں ملکل نمسکار میں ہوا آپ کے ساتھ شپرا سمن میں پوچھوں گی دیش کا سوال کی کیسے ریا کے بچاؤں میں سپریم کورٹ تک پہنچ گئی ادھف سرکار کیسے سشانت کی موت کو ممبئی پولس اور ادھف سرکار نے بنا دیا مہاراستر بنام بیہار کی راجنیتک جنگ آخر کیوں سنجر آوت نے سشانت کے پریوار پر لگائے تھے من گڑن تاروب آپ کو یاد ہوگا سازشوں کا ہر سرہ میں آپ کے سامنے رکھوں گی آج تو بنے رہے گا ہمارے ساتھ اور نمسکار میں ہوں نسٹر شروع سی بی آئی سے کیوں ڈری ہوئی تھی مہاراستر سرکار بیہار کی سفارش کے بعد بھی کیوں سی بی آئی کو کرنا پڑا سپریم کورٹ کے فیصلی کا انتظار کیسے موت سے لے کر پوس موتم تک ممبئی پولس کرتی رہی ریا کو بچانے کے لیے سبوت صاحب سارا لوں گی حساب لیکن اس سے پہلے شہزاد اوور ٹو یو لیکن اس سے پہلے نشتہ ہمیں دیکھنی ہوگی یہ دس تصویرے جو سشانت کیس میں سی بی آئی جانج کو اب تک کہاں پہنچ رہی ہے وہ دکھاتی ہے کون کون اس کی گرفت میں آ چکا ہے یہ دس تصویریں آپ دیکھیں ریا کے پتا کو تو پولس پروٹیکشن ملتا ہے پر ریا نے دیا تھا زہر یہ کے کے سنگھ نے کہا شعوک سے پوچھتاج کر رہی ہے سی بی آئی ڈی آر ڈیوں کے دفتر میں اندجیت ای ڈی کے دفتر پہنچے سمن انہیں ملا ہے اور پٹھانی سے سی بی آئی کی پوچھتاج جاری ہے نیراج کک سے بھی سوال جواب شروع ہے ریا کے گھر حلچل ہوتی ہے اور وہ مانگ کرتی ہے ممبئی پولس انہیں سرکشہ پردان کرتی ہے ان کا سوفٹ انٹرویو بھی چلتا ہے کالا جادو کرتی تھی ریا یہ بھی سامنے آ چکا ہے اور ریا کے گھر پہنچتی ہے پولس بچاف کرنے کے لئے وہی پولس جو سشانت کے بچاف میں نہیں اتر پائی اور گورو آریا یہ ڈرگز جس نے دی تھی جس کے چیٹس اب سامنے آ چکے ایم ڈی ای میں سے لے کر تمام ڈرگز کو لے کر اس کا بھی ایک نظریہ ان سی بی سامنے لائے رہی ہے اور ممبئی میں پہنچ چکی ہے ان سی بی کی پرطال روحت پونے تھا بلکل زائر سے باتیں ساری تصویریں بتا رہی ہیں کہ اب جو چیز سپانے کی کوشش کی جا رہی تھی یا جن سبوتوں کو نشٹ کرنے کا پریاس کیا جا رہا تھا اب ان کو دیش کی تین بڑی ایجنسیاں انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ سی بی آئے اور ان سی بی اب کھوڑ کر نکالیں گی ایک ایک سچ سشان سنگھ راجپورت کی موت کا جو ہے اس کو کھوڑ کر نکال رہی ہیں اور اس بیچ کئی ایسی امپورٹنٹ جانکاریاں بھی سامنے آئی ہیں جس نے اس کیس کو سرکے بل پلٹ کر رکھ دیا ہے اور وہی جانکاریاں دینے کے لیے روحت پونے تھا ہمارے سیوگیوں نے ایک رپورٹ تیار کی ہے دیکھیں رپورٹ اس کے بعد کچھ بڑے خاص مہمانوں کے ساتھ اس چرچہ کو ممبئی پولیس نے سوشانت کے خاتل کو بچایا پولیس نے آروپی دوستوں کو کلین چٹ دی ریا کو بچانے کے لیے کس کا دواب ممبئی پولیس نے سوشانت کے اس کو برباد کر دیا چودہ جون کو سوشانت کی موت کے بعد سے ہی ممبئی پولیس سوالوں کے گھیرے میں ہے بینڈرہ کے موبلاں اپارٹمنٹ کی 601 ڈیپلکس فلیٹ میں سوشانت کی لاش ملنے کے بعد سے ہی ممبئی پولیس سوالوں کے گھیرے میں ہے بڑا سوال یہ ہے کہ سوشانت کی موت کے بعد پولیس نے ایف آئی آر درج کیوں نہیں کی ساتھ ہی جن لوگوں نے پولیس کو سوشانت کی موت کی جانکاری دی ان سے پولیس نے فوراں سختی سے پوچھتاش کیوں نہیں کی اس کے ساتھ ہی پولیس نے موقع واردات سے کوئی فوٹوگرپی بھی نہیں کی اس کے بعد ممبئی پولیس اس وقت سوالوں کے گھیرے میں آئی جب اس نے بیہار پولیس کو جانچ کرنے سے روک دیا ساتھ اس نے بیہار کے آئی پی ایس افسر بینے تیواری کو جبرن کورنٹین کر دیا جس کے بعد بیہار سرکار اور وہاں کے ڈی جو پی نے ممبئی پولیس کی منشا پر سوال اٹھائے تھے ممبئی پولیس نے کیس کو کس طرح برباد کر دیا اس کی تیسری بانگی ہے بینا پڑتال کے ہی موت کو سویسائیڈ میں تبدیل کر دینا پولیس سوشاند کے گھر کے موقع واردات سے نکلتی ہے اور موت کو آتمہتیا قرار دیتی ہے بینا جانچ بینا پوسٹ موٹم ریپورڈ اور بینا بزرہ دیکھے پولیس اسے آتمہتیا کیسے ثابت کر سکتی ہے بڑا سوال یہ ہے کیا پولیس پہلے سے ہی من بنا کر پہنچی تھی جو میرے کو دیکھنے کو ملا اس میں ٹائم آف ڈیتھ نہیں ہے اور ٹائم آف ڈیتھ بڑا کروشل ہے کیونکہ ان کو مار کے لٹکایا گیا یا لٹک کے مرے یہ ٹائم آف ڈیتھ سے کلیر ہوتا ہے اگر ٹائم آف ڈیتھ ہی اگر پوسٹ موٹم ریپورٹ میں نہیں ہے تو یہ سپش روپ سے کہنا کہ یہ لٹک کے مرے یہ بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے اس کیس میں سب سے اہم کردار ہے سوشانت کی گرل فرنڈ ریا چکرورتی ریا شروعات سے شک کے گھیرے میں ہے اور اس پر اس پوری ستارزش کا ماسٹر مائنڈ ہونے کا آروپ لگا ہے یہاں تک کہ سوشانت کے پتا لگاتار ریا پر بیٹے کی ہتھیا کا آروپ لگا رہے ہیں ریا میرے بیٹے سوشانت کو لمبے سمیے سے جہت پلا کرتی وہ اس کی ہتھیاری ہے جہاں سے ان سے کچھ آئے گیریا کو اور اس کے سائیوگ کو ابھیلم گرفتار کریں اور اس سے سرہ دلائیں سی بی آئی اس کیس میں سبوتوں کی پڑتال کر رہی ہے وہ ہر اس اینگل پر جہاچ کر رہی ہے جسے ممبائی پولیس نے چھوا تک نہیں تھا ایسے میں یہ شک اور بھی گہرا ہو جاتا ہے کہ کیا ممبائی پولیس نے کسی کے اشارے پر سوشانت کیس کو پرباد کر دیا بیورو رپورٹ انڈیا نیوز پریسیارچہ میں شامل ہونے کے لیے کچھ خاص مممان ہمارے ساتھ جل رہے ہیں سب سے پہلے ان خاص مممانوں سے پریچے آپ کا خروا دیتے ہیں اجول نکم صاحب ہمارے ساتھ جل رہے ہیں ورش وکیل آپ کا بہت سواگت ہے رام قدم ہمارے ساتھ جل رہے ہیں بی جے پی کے نیتا اس کے ساتھ سنیل شکلا ہمارے ساتھ جل رہے ہیں سشانت سنگھ راجپوت کے دوست ہیں ڈاکٹر پریہ کول ہمارے ساتھ جڑ رہی ہیں سپریچول ہیلر ان سے بھی ہم بات چیت کریں گے اس کے ساتھ ہی ایلن راو ساتھ جڑ رہے ہیں فارمر ڈی سی پی سپیچل سیل اور شردہ پریساد ہمارے ساتھ رہیں گے جو کی فورنسک ایکسپورٹ ہیں ان سے بھی تمام معلومات ہم لیں گے لیکن سب سے پہلے ایک بڑی خبر کا روک کر لیتے ہیں بڑی خبر یہ ہے دینے کا آروپ ہے یہ جو بات ہے ان کے پتا نے بھی سشانت کے پتا نے بھی دورائی ہے کتھے ڈرگ ڈیلر گوھر واریا کے سمپرک میں ریا چکرورتی تھی یہ بھی ان پر لگاتار آروپ لگ رہا ہے اور انہی سب سوالوں کے ساتھ ان سے بھی کی ٹیم پہنچی ہم سیدھا رکھ کر لیتے ہیں مومبائی کا جہاں پر ہمارے سمزاد داتا زیادہ آپ دیت کے ساتھ ابھی شیخ جڑ گئے ہیں ابھی شیخ یہ بڑی خبر آ رہی ہے ان سے بھی کی ٹیم دلی سے مومبائی پہنچ گئی ہے جس کا انتظار تھا وقت ساڑھے تین بجے کا تھا چار بچ کے آٹھ منٹ ہو رہے ہیں ریا سمیت پانچ لوگوں کا خلاف درج ہو گیا ہے یہ پوچھتاچ کتنی اہم رہے گی آپ وہاں پر موجود ہیں کیا دیکھ رہے ہیں اب بلکل دیکھیں تھوڑ در پہلے ہی جو ٹیم ہے جو ناکوٹی سے ٹیم ہے وہ مومبائی پہنچ چکی ہے مومبائی میں جانکرہ میں ملی ہے ہم پر ہوتل گئی ہوئی ہے اس کے بعد جہاں وہ رکے ہوئے ہیں اس کے بعد اس چیدھیں جہاں پر جس وقت میں کھڑا ہوں ڈی آڈیو آفیس جو کہ ڈی آڈیو جہاں پر لگاتا ہے سی بی آئی کا جو کندر بنا ہوا ہے لگاتا ہے یہی پر جو لوگ آ رہے ہیں ان سے پوچھتا چلے جانکرہ میں مل رہی ہے کہ ناکوٹیس کے ٹیم جو ہے یہاں پہ آ سکتی ہے اور یہاں پر پہلے جو لوگ یہاں پر ہیں یعنی پہلے سیدات پٹھانی سے لے کر سوڑی چکربتی سے لے کر تمام لوگ ہیں یہاں پہ سی بی آئی سے ملاقات کر سکتی ہے اس کے بعد اپنے آفیس جو کہ مومبائی کا ان کا آفیس ہے ان سی بی کا اس آفیس پہ جاکا تمام مدکاروں سے میٹنگ کریں گے بادشت کریں گے اور امید دے بتائی جا رہی ہے کہ آج دیر سام یا کل کے لیے ریا کو بلایا جائے گا ریا سے پورتاج کرے گی ان سو پی لیکن اس بی سی بی آئی بھی لگاتار ایکسن میں ہے لگاتار فارم میں ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ چکربتی خاندان سے کوئی بھی آیا ہے یعنی اب تک آپ دیکھے ہوں گے چھے دنوں سے لگاتار تمام لوگوں کو بلا جائے تھا لیکن پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ریا چکربتی کا بھائی آیا ہے جس سے سی بی آئی صوبت دس بیے سے لگاتار پورتاج کر رہی ہے اور آج جو جانکار جو ہمیں میں لگاتار مل رہی ہے کہ دیر سام تک ہو سکتا ہے کہ ریا کو بھی سی بی آئی بلا سکتی ہے پورتاج کے لئے لیکن اس کے لئے آپ نے بتایا ہی کہ ایڈی جو اندریج چکربتی وہ جا چکے ہیں جہاں پر پورتاج وہاں پر ہونی ہے تو چوترپا جو نیسانہ ہے بلکل پورتاج کی جائے گی گرل کیا جائے گا ایک ایک حقیقت کو جانے گی سی بی آئی ای ڈی اور اب ان سی بی بھی جانچ میں شامل ہو گئی ہے ان سی بی کی ٹیم پہنچ گئی ہے تاکہ جو حقیقت ہے ریا چکربتی کے ڈرگ پیڈلر سے کتنے سمبند تھے ڈرگ پیڈلنگ میں کب سے ریا چکربتی ڈرگ جو ڈیلر ہیں ان سے بات چیت کر رہی تھی یہ تمام چیزیں جاننے کی کوشش اب ان سی بی کرے گی پانچ لوگوں کے خلاف کیس درچ کیا گیا ہے لیکن اس وقت کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس کیس کو برباد کرنے کی کوشش کس نے کی رام قدم جی رام قدم جی کس نے کی اس کیس کو برباد کرنے کی کوشش کس نے سارے ثبوت مٹا دیئے کیا یہ جالسازی تھی ممبئی پولیس اور مہاراشتر سرکار کی سارے ثبوت مٹا دیئے گئے نہیں یہ پوری طرح سے یدی ہم گت پیسوڑ دنوں کے انترال میں مہاراشتر سرکار کا رویہ دیکھیں گے کیونکہ چھاسٹھوے دین سروچہ عدالت نے یہ سارا معاملہ سی بی آئے کو سوپا تو اس کے بیچ میں مہاراشتر سرکار نے کس پرکار سے لیپا پتی کی ہے ثبوتوں کو مٹانے کا کس پرکار سے پریاس کیا ہے اور یہ پوری جنبھاؤنا بن چکی ہے سوشانت کے پریوار کی اور سے بھی اسی پرکار کی باتیں سامنے آ رہی اگر مہاراشتر کے سرکار کے مند میں ڈر نہیں تھا تو کونسا ایسا بھے تھا کہ مہاراشتر کی سرکار نہ ممبئی پولیس کو کام کرنے دے رہی تھی نہ بیہار پولیس کو کام کرنے دے رہی تھی نہ سی بی آئے کوئی معاملہ سوپ رہی تھی تو مہاراشتر سرکار کا یہ رویہ سوش روپ سے درشاتہ ہے کہ مہاراشتر سرکار کو کچھ نیتہ عبینیتہ اچھا رام کرنم جی مجھے لگتا ہے کہ بی جے پی بھی شاید اس بارے میں بہت کچھ جانتی ہے کیونکہ آپ کے ہی سانسد ہیں نیتیش رانے ناران رانے صاحب وہ تو سیدھے طور پر کہتے ہیں کہ کوئی منتری کا انوالمنٹ ہے نام کیوں نہیں بتاتے ہیں اگر سب کچھ جانتے تو آپ لوگ جانچ کے پششاد نام سامنے آئیں گے اس بات کو لے کر شور ہیں کہ منتری ہے کوئی کوئی بھی ہو سکتا ہے مہاراشتر سرکار کا کوئی بڑا آدمی ضرور ہوگا اسی کے قارن مہاراشتر سرکار گول گول گھما گھما کر کے جانچ کو دبانے کا پریاست کیا قارن ہے جانچ کو دبانے کا قارن کیا ہے 33 کی سرکار اور وہ لوگ جڑے ہوئے ہیں یہ 2017 میں مہاراشتر سامنے آیا اوجوال نکم صاحب کے پاس ایک بار جانا چاہیے اوجوال نکم صاحب کو شامل کریں گے اوجوال نکم صاحب آپ دو گھنٹے سام آج ساتھ ہیں پلیز اوجوال نکم صاحب ابھی ابھی جڑے ان کا وقت بہت قیمتی ہے شبرا اوجوال نکم کو شامل کرتے ڈیبیٹ میں اوجوال نکم صاحب جو سوال بار بار سب کے ذہن میں اٹھ رہا ہے وہ یہی ڈرک کنیکشن سامنے آیا تب جب سی بی آئے جانچ شروع ہوئی اور ممبائی پولیس کی جانچ پر لگاتار سوال کھڑے ہو رہے آپ کو لگتا ہے کہ ممبائی پولیس کا دھیان اس طرف نہیں گیا ہوگا یا پھر یہ جو کہا جا رہا ہے کہ مہاراشتر سرکار کی اور سے یا پھر کچھ بڑے نانچین لوگوں کی طرف سے دباؤں میں کام ہو رہا تھا آپ کی کیا رائے اثر مجھے نہیں لگتا کہ بمبائی پولیس پہ کوئی دباب ڈال رہا ہے یہ بات ضرور ہے کہ بمبائی پولیس سے کچھ گلتیاں شروع میں ہوئی ہوئی لیکن اس کا اثر ترکار پر اس کو بلیم کرنا ٹھیک نہیں ہے جب تک ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے ابھی ڈرک کنیکشن جو نیا آیا ہے اس سے یہ بات صاحب جاہر ہوتی ہے کہ ریا ڈرکز لیتی تھی خود کے کنزمشن کے لیے جو وارس ایپ کے چین سے پتا چلتا ہے لیکن ابھی سی بی آئی کو یہ کھوجنا ہوگا کہ ڈرکز کب سے لے رہی تھی کنس کے پاس سے لے رہی تھی کیا وہ ڈرکز سوشان کو کے لیے بھی استعمال کیا کیا کرتی تھی کیا نہیں کرتی تھی اس کے بارے میں جارج ایزنسی کو ابھی جھوڑنا ہے جب تک جارج ایزنسی اس کے بارے میں پوشتاس نہیں کرے گی جب تب ریا اس کے بارے میں کچھ explanation نہیں دیتی تب تب ہم کوئی ارث اس سے نکال نہیں سکتے اجوال نکم صاحب پر ایک سوال میں آپ سے پوچھ سکتا اجوال نکم صاحب کیونکہ میں بھی مہاراشتر سے ہی ہوں اور مجھے پتا ہے کہ ممبئی پولس اگر کسی ڈرک پیڈلر کے بارے میں یا اگر ریا کو صحیح معنی میں اس کی جانچ کرتی تو انہیں یہ جگز والی information بہت پہلے مل جاتی کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جس طریقے سے سستی ممبئی پولس نے ف آئی آر درج کرنے میں پوست موٹم جس طریقے سے کیا گے جس پہ سوال اٹھ رہے ہیں اور ٹاپسی جس طریقے سے کی گئی یہ جگز کے اینگل میں جس طریقے سے لا پروہی برتی گئی آپ کو نہیں لگتا کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں کچھ ایسا اینگل محسوس ہوتا ہے کہ ٹیم ریا کے لئے پورا ینتر کام کر راج ممبئی پولس ٹیم ریا کو پروٹیکشن دینے پہنچ جاتی ہے پر جب ایک پتا مانگ کرتا ہے فروری میں کہ میرے بیٹے کی جان خطرے میں ہے تب وہ ینتر اتنی تیزی سے کام نہیں کرتا شجاج جی آپ نے کئی سوال پوچھے ایک سوال نہیں بہت سوال آپ نے مجھے پوچھے لیکن میں آپ کا پہلا سوال جو سوال تھا کہ بمبئی پولیس نے ایف آئر کیوں نہیں درچ کی آپ کو پتا ہے کہ بمبئی پولیس جو ان کے دیکھیں میں بمبئی پولیس کو ڈیفینڈ نہیں کار رہا ہوں لیکن جب بمبئی پولیس ون سیونٹی فور کے تحت انکوائری کر رہی تھی اور جب تک ان کو کاغنیزول آفینس ڈسکلوز نہیں ہوتا ہے تب تک خود نہ بمبئی پولیس کمپریڈر بن سکتی ہے لیکن میں اس کے آپ سے سہمیت ہو کہ بمبئی پولیس نے ون سیونٹی فور انکوائری کو بہت وقت لگایا اور اس بہت وقت لگنے کے کارن اور شک کے گھیرے میں آئے ہیں یہ میں ضرور بات مانتا ہو لیکن اہم سوال اہم سوال یہ ہے کہ بمبئی پولیس نے چپی کیوں رکھی اب تک چپی کیوں نہیں کھولی انہیں نے اوفیشیل اس پہ ایکسپلینیشن کیوں نہیں دیا اور اس لیے مجھے لگتا کہ وہ شک کے گھیرے میں ضرور ہے لیکن شک کے گھیرے میں رہنا اور پروپ اس میں واسطہ وانتر رہیں اور اس لیے بینا ثبوت کے دوارہ ہم کسی پر کوئی انجام نہیں لگا بلکل بلکل آپ ٹھیک کہنا جو لیکن جس طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں جس طرح سے بیانوں میں ویروضہ باس آیا ممبئی پولیس ساٹھ پیسٹ ستر دنوں میں کوئی بیانوں میں ویروضہ باس نہیں پکڑ پائی انہوں نے بیان تو سب کے لیے بات سب سے کی لیکن چار دنوں میں سی بیائی نے کہہ دیا چھپن انتر ان کے بیانوں میں الگ انتر سامنے آتے ہیں اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو ڈیجیلل ڈیٹا اس کو سارا ڈیلیٹ کرا دیا گیا اب سی بیائی کی جانچ پر لگاتار اور کئی خلاصے ہو رہے ڈرگ ڈیلنگ دن ہوئے ہیں دیکھئے میں نے سی بیائی کے طرف سے بھی کام کیا ہے 93 Bombay Bomb Blast میں میں سی بیائی کا بھی سی بیائی مہارچ سلکار بھی 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 دولہ ضرور جانچ ایجنسیہ الگ الگ تام کر کے ممبئی پولیس سپوز to be one of the پروفیشنل پولیس in the world ممبئی پولیس لیکن یہ میں مانتا ہوں کہ جو بمبئی پولیس نے سٹیٹمنٹ لینے چاہیے تھے میں مانتا ہوں کہ بمبئی پولیس نے انگلیس پنچرہ میں سبرداری بھرشنی چاہیے تھے پوست مارٹن نوٹ کرتے سمیں ڈاکٹر سے پروپر ان کو پوچھتے تھے time of اس کے بارے میں بہت جانکاری لیتے شاید مجھے لگتا کہ چیترہ بہت اہی سپسٹر ہو سکتا ہے لیکن ابھی میں اس بات سے ضرور حیران ہوں بمبئی پولیس نے اب تک 174 انکوائری کا کیا ہوا اس کے سوال مجھے آپ سے سوال یہ ہے کہ ممبئی پولیس جب چپل لوگوں کے بیان درج کی اس کو بھی اس کو سدھات پٹھانی کے بیان پتا چل گیا تھا کہ ریا کا 8 مارچ کو جھگڑا ہوا تھا تو ممبئی پولیس نے کام کیوں نہیں کیا ممبئی پولیس کا کوئی اوپیشن سپوک پرسن نہیں ہو کہ اس ممبئی بچانی کی کوشش ہو سرکار کو یہ سوال نشتہ نے بریج موہین شیوست نیتا سے پوچھا نیتا بڑے چپ نظر آ رہے ہیں ان کے پاس آج کہنے کو کچھ بچا نہیں ہے کیونکہ یہ آروپی نمبر ون کے پکش میں کھڑے ہیں آج یہ کھلی بات آج رج موہین جی شرمائی 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 ساجش کو چھوڑ دیجئے ہو سکتا ہے آپ سہانبوتی لگ رہی ہو پر سچ ساتھ دیجئے پریوار کا ساتھ دیجئے پریوار آپ بار بار برانی سرکار کو نہیں بول سکتے آج درگ سکینڈل رام قدم کی سرکار میں چل رہا تھا تو پہلے پکڑنا چاہئے تھا رام قدم کی پارٹی کو پوری طرح سے ایکسپوز کرتے ہیں یہ کس طریقے کے راج نیتہ ہمارے کنٹری میں مجھے سمجھ میں نہیں آتا رام قدم اگر آپ کے سمجھ پر پہلے پکڑنا چاہئے تھا رام قدم جواب دیجئے پریج مہنس شیوستو آپ پہ دال لے ٹوپی دیکھئے انہوں نے ان کی سرکار نے دو مہنے سے ڈرگ کا اینگل جان بش کر کے چھپا کے رکھا جو سی ڈی آر کر کے آتید کی بات کر رہے پہلے ورطمان کا جواب تو دو جو ڈرگ کا چاہ 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 جو دو دن کے اندر مہارا سرکار کے پاس آنا چاہیے تھا جو آش چھپا ہمارے دیش کی کالا کار کو درگ کی عادت ڈال کو بروات کرنے کا کام کر رہی ہے ہم لوگوں کی مانگ ہے آپ سرکار میں مانگ کر رہے ہیں بریج مہنجی آپ سرکار میں آپ مانگ کر رہے ہیں اگر باہر سے اگر بدیش سے اگر یہاں پہ ہمارے کوئی ڈرک اگر رہے ہیں اور اس خبر پر سی جڑے ہوئے ہیں ڈی آ ڈی آ ڈی آ آفیس سے ابھی تک ممبئی پولیس کا جو کردار رائے جس کے بارے میں ہماری ریپورٹ نے بھی کہا ہے ممبئی پولیس کی جال سازیاں اس پر ابھی تک ممبئی پولیس ممبئی پولیس لگاتار اُلجھانے کا پناہ پیاس کیا ہے اس لئے ممبئی پولیس کو لگاتار سی بی آئی بلا کر اس ڈی آ ڈی آ ڈی آ ڈی آ ڈی آ ڈی آ ایسا کوئی دن نہیں ہوگا جو ممبئی پولیس کو سی بی آئی نہ بلا رہی ہو کئی بار سی بی آئی دیکھئے گاڑی یہاں سے ابھی بھی نکلی ہے اور اس سی بی آئی گاڑی میں اس وقت کچھ لوگ ہیں جو باہر نکل رہے ہیں یعنی دیکھئے لگاتار پوستار جو سروع ہے سی بی آئی کے دکاری یہاں سے نکل رہے ہیں اور کچھ ایک لگاتار دیکھئے جو مراثن لگاتار پوستار چل کوئی گیا تھا ممبئی پولیس نے کیوں ایک سن نہیں لیا یہ سب سے بڑا سوال آج کا ہے اس لیے ممبئی پولیس کو بلائی گیا کہ آپ لوگ تو کیوں تیز یعنی آپ ساتھ آپ سہانبوتی دکھاتے ہیں اور کئی نہ کئی پورے جو پچھتر دن میں ہم نے دیکھا تھا ممبئی پولیس کا جو کردار رہا تھا اگر ایسا نہیں ہوتا تو بار 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 انہیں کیوں بلاتی دیکھئے بمبئی پولیس یہ پہلی پولیس وہاں موجود ہو گئی تھی اور بمبئی پولیس جب بند سیونٹی فور کی انکوائری کر رہی تھی تو یہ سی بی آئی ضرور جاننا چاہتی ہوگی کہ بمبئی پولیس نے اس کے بارے میں کیا چھانبین کی ہے کیا انکوائری کی ہے کل لوگوں کے سٹیٹمنٹ دی ہے اور سٹیٹمنٹ لے کے پھر سی بی آئی واپس ان گواہدارہ کو بلائے گی اور سی بی آئی یہ جاج کرے گی کی کیا بمبئی پولیس کو سٹیٹمنٹ یا صحیح سٹیٹمنٹ ہے کیا سی بی آئی کے پاس جو انفرمیشن دی اوہ صحیح ہے اس کے تحت سی بی آئی یہ تائے کرے گی کیا بمبئی پولیس نے واقعی میں کچھ نگلی جنگ دکھا ہے کیا بمبئی پولیس نے پروپر انگویری کی ہے کیا کچھ چھپایا ہے اس کے بارے میں سی بی آئی ٹائکی کرے گی اگر سی بی آئی کو ملتا ہے کوئی بمبئی پولیس کوئی جان بجھ کچھ بات چھپائی ہے تو ان کے لیے بھی سی بی آئی باروائی پولیس سے تب پریبار کے ساتھ ممبئی پولیس مہاراشتہ کا شاہسن نہیں کھڑا تھا سنیل جی اس کا آپ کو کارن بتاتا ہوں ریا چکرپورتی ایک مہرا ہے اس کے پیچھے جو بڑے نام ہے وہ میں ابھی آپ کے مادیم سے کھلا سکتا ہوں امتیاز نیشار ختری یہ نام نوٹ کر لیجے امتیاز ریا ختری اگر ان کو cbi بلاتی ہے اور ان کی جاچ ہوتی ان کا موبائل اگر چیک ہوتا ہے خنگالے جائیں جتنے بھی بولی ووڈ کے بڑے بڑے لوگ ہیں اور جو پولیٹیشن اسے جوڑے میں نام لے لیتا ہوں یہ امتیاز نیشار ختری کون کون ہے نیشار ختری وہ ہیں جن کا ایرگیشن سکیم میں آروپی ہیں اور وہ ان کے پریوار مات کے ساتھ جیل میں گئے ہیں جو ایرگیشن سکیم مہاراشترا سرکار اجیت پوار نے ان کو دیا تھا جن پہ کاروائی ہوئی کیس ہوئی ہے یہ ان کے بیٹے ہیں یہ ان کو بچا جا رہا ہے اگر آپ خنگا لیں گے تو اس میں آپ کو فوٹو کے ساتھ نام کے ساتھ نمبر کے ساتھ سنیل بمبئی پولیس کو بتا دیتے ان کی مدد ہو جاتی ششان کے ساتھ اور ریا کے ساتھ بار بار چیٹ اور کنوزیشن ملے گا دوسرا امتیاز نیسار خطری 29 سال لڑکا آج دس باری گاڑ لے گمرا پولیس پروڈیکشن کہا سے دیا جا رہا ہے کیا اس کے پار پولیس پروڈیکشن آیا کہا سے 29 سال کے لڑکے پولیس پروڈیکشن بڑی بڑا disclosure بڑی سنیل شکلا دیکھیں ہم ایک ذمہ دار چینل ہے آپ نے کسی کا نام لیا ہے اور میں آپ پورا پلیٹ پتہ ہے رام قدم اس کے بعد اجوال نکم کے پاس چلیں گے جی آپ سارے دیش کو میرا ٹویٹ نکال کر دکھائی ہے یہ انتیاج خطری کے بارے میں آج صبح میں نے ملا اس کا کارن یہ ہے یہ بہت بڑا ریکیٹ اسی کے بہانے سے پھل جاتا تھا پر مہار کی سرکار انہیں بچانے کا پریاز کر رہی تھی سوشان کا اور امتیاز خطری کا ساتھ میں ویڈیو بھی ہے اور میرا سٹیٹمنٹ بھی آپ ضرور دیکھئے شجال یعنی رام سرکار انہیں بچانے کا پریاز کری یہ دکھتا ہے ہم آگے بڑے اس سے پہلے ایک بڑی خبر ایک بڑی خبر کا روک کر رہے ہیں ڈلی انسی بی کے تین عدیقاری ایدی آفیس پہنچے ہیں اس پک بڑی خبر اس کے بعد بڑھائیں گے چرچہ کو آگے لیکن یہ خبر دیان سے دیکھ گا بہت مہت پون ہے کیونکہ انسی بی کی جانچ لگاتار چل رہی ہے ڈرگ س آنگل سے اور ڈرگ س آنگل سے کیا کچھ نکل کر سامنے آتا یہ ہم لگاتار آپ کو بتا رہے ہیں ڈلی انسی پینل پر اور ہماری لگاتار کوریج پر ایک بڑا سنسنی خیز بیان دیا گیا ہے اور وہ بیان سشان کے پریبار کے دوست اب شیخ کے پاس چلتے پہلے اس کے بعد شہزار چلیں گے اپنے میمانوں کے درگ کا ماملہ جو مبائل کلون کیے تھے مبائل سیج کیے تھے اس مبائل پہ ڈیلی کر دیا تھا ریا این کمپنی نے اس کو پہ ڈیلی ٹیلی کیا اس کے با چلا کہ ہاں یہ بہت بڑا سکینڈل ہے ڈرگ کا ماملہ اور یہ بجے ہے کہ نسی کے پریوار کے وکیل اس وقت ہمارے ساتھ لائیو ہے میں تمام مہمانوں کو بولوں گا کہ وہ بنے رہے پر وکاس سنگھ آپ کے دے کر اس کو موت دے دی گئی ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ کو ممبئی پولیس کے دھورے روئیے پر اور پورے ینتر کے مہاراشتر کے ینتر کے دھورے روئیے پر دھورے چاریتر پر کچھ نظر آرہا ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آج روپی نے جو آج سٹیٹمنٹ دیا ہے وہ اگدم ویوش ہو کے دیا ہے کہ بھائی جب میڈیا میں آگئی بات وات سیپ چیٹ میں اسٹیبلش ہو گیا کہ انہوں نے پوائزن مطلب ڈرگ تو پوائزن ہی ہوتا ہے نا جو پوائزن ہی مانا جاتا ہے آم آم گھر میں تو پوائزن دن جس دن یہ کھلاس ہوتا اس کے اگلے دن دوسرا چینل ان کے ساتھ ایک بہت ہی جو کہتے نا فرینڈلی انٹرویو کہ آپ ان سے ایسے سوال پوچھو جو کہ جواب دے ان سے کوئی بھی اگر انٹرویو دیکھا ہوگا کوئی بھی ایسا کوششن نہیں پوچھا گیا ان سے جس ایک جو انویسٹیگیشن چل رہا اس کو ایک موڑ اس کا جو اس کی موڑ کو ایک الگ دکھانے کی کوشش کی جائے یہ انا پروپریٹ ہے میں مطلب کسی ٹی وی چینل سے ہمارا تو مطلب ہے جو پولیس کر رہا ہم اس کے لئے ویٹ کر رہے اور اس کا انویسٹیگیشن کا ہم حوپ کر رہے کہ جلدی سے آگے جائے گا رہے رہے نام جد اکیوز کا جیسے کوئی سیلیبریٹی کو بٹھا رکھا ہو سامنے اور سیلیبریٹی کی جیون کے بارے میں اس طرح کا انٹرویو لیا ہے تو یہ کہیں نہ کہیں ایک اٹیمٹ ہے اس پورے انویسٹیگیشن کو دشا بدلنے کی اور ہیلپ کرنے کی جو یہ میرے حساب سے بہت ملی سیلیبریٹی میرے ساتھ اس وقت اجوال نکم جی بھی ہے اجوال نکم صاحب ایک سوال ہے ایک سوال آپ سے میرا یہ ہے کی ریا چکرورتی کو کیا ڈرگ کارٹل اور جو ایک بولیووڈ ڈرگ اگھاڑی جسے میں کہتا ہوں کیا وہ lobby بچانے کی فراق میں ہے اور اس کے بعد اجوال نکم سے ایک سوال سر آپ لوگ وکیل ہیں آپ کوٹ میں آمومن یہ کرتے ہیں ایک سوال اجوال نکم کا بھی ہے سر پر نارکوٹیکس کنٹرول بیورو جب آتا ہے تو جہاں پر بھی ڈرگ سپلائی کی بات ہوتی ہے تو وہ بیک اینڈ سپلائیر اور دونوں کے طرف ایک یہ ڈرگ سپلائی ہے نا یہ ایک چین سے ہوتا ہے ایک کڑی کڑی سے کڑی بنتی ہے تو اس کڑی کا نارکوٹیکس کنٹرول بیورو تو اس کڑی کے انیویسٹیگیشن میں اگر کوئی بڑا لنک نکلے گا یا بولی وڈ میں کنزمشن کا نکلے گا تو وہ ضرور بہت بڑا ایشو بن جائے گا لیکن میرے لیے بولنا صحیح نہیں ہے یہ انیویسٹیگیشن جو آئے آپ کے سامنے اپنے آپ سامنے دھنیوا سر 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 ایک سوال لے لیجیے وہ آپ سے چرچہ کرنا چاہ رہے تھے ہم کہیں اجوال لکم صاحب دیکھیں وکاس سنگھ آپ ہی کے لئے لکھے اجوال لکم صاحب دونوں مہارتی وکالت کے مہارتی آن سکریم جی وکاس سنگ جی صاحب کا میں بہت تنمان کرتا ہوں آج انہوں نے دکھ جتا آیا کہ ایک سسپیکٹ رو پی کا انٹرویو چینل پر لینے کے بعد ان کو سوال جو پوچھے گئے اس کے لئے انہوں نے اوبجیکشن جاہر کیا کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ آج ہر کوئی چینل پر ہر کوئی ویٹنیس آتا ہے سٹیٹمنٹ دیتا ہے اور اس کی کروس ایگزیمنیشن آنکر کرتے ہیں کیا یہ صحیح ہے جہا تک میں چینل پہ آتا ہوں بلکل آپ سے سبھ سو بکا سنگھی آپ جیسے وقیلوں نے تمام ان چینل والے کو بھی سمجھ چاہیے کی جس طرح سے آپ ہر کوئی گواہ دار کو چینل پہ بلکل میں کرتے ہو اس سے ابھی کو فائدہ ملنے والا کسی کو فائدہ نہیں ملنے والا بلکل بلکل میں خود بول رہا ہوں سوال سوال ہے کیا یہ بات ضرور ہے یہ بات ضروری بھی ہے کہ کوئی جانچ ایجنسی گلتیا کرتی ہے تو اس پہ سوال اٹھانا میڈیا کا کام ہے اور میڈیا کے انگریز کو میں دھنیواد دوں گا لیکن جو بیان باجی یہاں گوادار آتے چینل پہ الگ بیان بات اس سے فائدہ عدیق کو ملنے والا ہے میرا سوال یہ ہے میرا سوال سنیل شکلا کو بھی شامل کرتے مطر پریوار ہے اور ابھی رام قدم بھی ہمارے ساتھ ہے رام قدم سنیل شکلا جی رام قدم جی پہلے آپ کے پاس کیا میڈیا سنجر آت نے نہیں کیا جب سامنا میں ایڈیٹوریل چھپتا ہے پریوار کے خلاف چریتحرن والی باتیں ہوتی ہے آج دیکھئے ایک soft interview کرنے کے لئے پتکار پہنچتا ہے اس کو quarantine نہیں کیا جاتا میں سوال تو پوچھوں گا سر یہاں پہ تیکھے سوال پوچھے جائیں گے یہاں پہ ہم R.O.P. No.1 کو platform دینے کے لئے soft سوال پوچھے یہ نہیں ہو سکتا رام قدم یہ بھی تو سوال اٹھے گا کی میڈیا ٹرائل شروع کس نے کیا سوشانت کا میڈیا ٹرائل کس نے شروع کیا کس نے پاگل گھوشت کیا کون ہے وہ پتھکار جو بول رہی تھی بائی پولر ہے بینہ کوئی ثبوت کے کون ہے وہ گرہ منتری جو بینہ کوئی ثبوت کے سوشانت تھیوری کو آگے کر رہے تھے رام قدم میں ایسا مان کر چلتا ہوں کہ ایک بڑھا پتہ جو مہار سرکار کے پاس مہار مانگ رہا تھا پورا پریوار مانگ رہا تھا اور ان کے ساتھ دیش دنیا کے کروڑوں سوشانت کے چاہنے وانے ان کی جنبھاونا کو پلیٹ فارم دینے کا کام سارے میڈیا نے کیا ہے یدی مہار کی سرکار اس جانچ کو صحیح دشا سے کرتی تو میڈیا میں اتنا نہیں آتا میڈیا میں آنے کا کارن ہی ہے کہ مہار سرکار کی لاپرو اور اس خورے معاملے کو رفع کرنے کا روئیہ ان دونوں کے کارن اور ہر دوسرے دن ایک ایسی سلسنی ملتی گئی کہ اور اس سلسنی کے کارن مہار سرکار شک کے گھرے میں آئی دیش اور دنیا کے سامنے مہار سرکار کے پرتی لوگوں کا بشوہ سب رہا نہیں اس کے اگر ہم الگ بندو دیکھیں تو جیسے ابھی تھوڑے دیر پہلے بات ہو رہی تھی اس کی ایسا مانا جاتا ہے کہ دس دن کے بعد اس کو مہار سرکار نے بینڈرہ پولیس سارے پہ بلایا تھا پر کیول اور کیول راجنیت سمبند ہے اور کسی بڑے وقتی کا ہاتھ ہے اس کے کارن اس کا سٹیٹمنٹ نہیں لیا گیا اس پرکار کی بات پترکار کے دوارہ سامنے آئی میں نے روڈیو بھی ٹویٹ کیا انتیاز خطری کا اور مہار سرکار سے سوال بھی پوچھ رہے ہو کہ آپ کیا کر رہے ہو سوشان سنگ راجپود کی مانسک ستی کو لے کر بھی کئی سوال کھڑے کرنے کی کوشش کی جارہی ہے میں آپ سمجھنا چاہتی تصویر کو دیکھ کر کے کیا یہ بھٹکانے کی کوشش ہے پریہ جی دیکھیں مجھے اپرشنیٹی دینے کے لیے میں انڈیا نیوز کو بہت دیتی ہوں دوسرا یہ جو بات ہوئی ہے دیکھیں یہ سمجھنے کی بہت بڑی بات ہے کی مطلب کیا ہے ایت 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 بات اور یہ آپ بھی جاگروک ہے ہم جاگروک ہے اس تائم پہ اور کوئی بھی لوگ لگ خیلی ہیلنگ کو یوز کر سکتے ہیں کسی بھی چیز کا شکریہ کو بٹھانے کے لیے آج کے تائم پہ جہاں شکریہ چھوٹے سے بچے کو لے کے بڑے بزرگ تک ہوتا ہے وہاں دیپریشن گھر دوسرا یہ جو کہتے ہیں کہ ان کو بائی پولر ڈسورڈر ہو گیا یا چیزو فینیہ ہو گیا چیزو فینیہ میں کہا جاتا ہے کہ چیزیں دکھتی ہیں آپ اپنے اندر کی آوازیں شروع کر دیتے ہیں اور ایڈ بی اپنے کچھ نقصان کر دیتے ہیں that is a state of mental ڈسورڈر اور گلیمار انڈسٹری میں جہاں دیکھا جاتا ہے آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ سوشان تک راجبوت نے اگر سپریچول ہیلنگ کا سہارا لیا ہوگا وہ اس لئے لیا ہوگا تاکہ وہ سٹریس فری ہونا چاہتے تھے اپنی نیجے زندگی میں وہ سٹریس فری ہونا چاہتے تھے اس لئے انہوں نے لیا ہوگا لیکن اسے کچھ الگ رنگ دینے کی کوشش کی جارہی ہے پریہ جی آپ یہ کہہ رہے ہیں یہی بولوگی شکار ہو سکتا ہے مگر سپریچوالیٹی کی اگر ہم بات کرتے ہیں سینس آف ریلیف میں تو پلیز میں تو آپ کے مادھیم سے یہی بولنے کے لئے یہاں پہ آئی ہوں کہ سپریچوالیٹی کا اینگل کو جتنا پیور رکھ سکتے اتنا پیور رکھیں اس کی ہر گھر میں ضرورت ہے ہر ایک گھر کے اندر اویرنس ہونا بہت ضروری ہے سوشان سنگھ راجپود کا نوکر یہ کہہ رہا ہے کہ بھوت پریت دکھتے تھے تو جانبوچ کر کے کسی کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے یا پھر کوئی الگ رنگ دینے کی کوشش کر رہا ہے سپریچول ہیلنگ کے نام پر ایسا لگتا ہے کہ یہ نا کی کو گھمائی جا رہا ہے سوشان سنگھ رات پھو جی کے لیے جتنا پیار ان کی فیملی کرتے اتنا ہم سب بھی کرتے ہیں ہمارے دن بھر پراثنائے چلتی ہیں جو بھی کلپرٹ ہے وہ سامنے آئے اور سوشان جی کو جیسے سکون مل جائے جی جی ریلی وان که ضرور ہو اور جی آئے سپورٹنگ ہی سنیل شکلا سنیل شکلا سنیل شکلا سنیل ختم ہوتا جا رہا ہے بچائے کس کو جا رہا ہے بچائے کس کو جا رہا ہے مہاراستی سرکار اچھم با ہوں سنیل کوئی اچھم سنیل سنجد کوئی نہیں آیا آج تک کوئی بھی نیتا سامنے سوک آکھ ان کے بیان نہیں کیا ریا چکرورتی کے مہاری مہاراستی کے ہوم منسٹر آنیل دیش موگ آکے بیان دے رہے ہیں اور اپنے سنجد کے بیان دے رہے ہیں ان کے پریوار موگ آگے بھی چرچہ مہا کوریج لگاتار جاری رہے گی چھوٹ شو رہی ہے یہ کہا ہے وکات سنگھ نے جو وکیل ہے سشان سنگھ راجپوط کے پتا کے ڈرگز ڈیلنگ ایک چینز سے دوری ہے یہ بھی کہا ہے وکات سنگھ نے جانچ میں کئی بڑی نام سامنے آ سکتے ہیں اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں وکات سنگھ سوشان سنگھ راجپوط کے پتا کے وکیل انہوں نے یہ بات کہی ہے لگاتار اس کیس کی انویسٹیگیشن کو لے کر بڑی کوریج ہماری چل رہی ہے چھوڑ